فقر اس پر مسکرہ رہے ہیں فقر تو بے ایک بڑی خبر لے لیتی ہے پھر آپ کے پاس آؤں گی پیو کے ایکٹویسٹ امجد ایوب مرزا نے بڑا دعویٰ کیا ہے بورڈر پر پاکستان فوج کے جوانوں نے بغاوت کی ہے یہ جانکاری انہوں نے دی ہے سیاچین میں تینات پاکستان کی سینہ کے جوانوں نے بغاوت کر دی ہے برف میں دبے دو جوانوں کے ریسکیو نہیں ہونے سے ناراض تھے یہ پاکستانی سینک اور انہوں نے سیاچین میں جو تینات ہے پاکستان کے جوان انہوں نے بغاوت کر دی ہے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ایکٹویسٹ ہیں ان کی طرف سے سنیے کیا کہا ہے انہوں نے اس وقت پاکستانی فوج میں بغاوت جو ہے وہ سپرائیڈک بغاوت شروع ہو چکی ہے آج سیاچین میں جو ہے وہ گائیونگ سیکٹر میں جو سب سیکٹر ہے برانسا وہاں پہ پوسٹ ہے تابش پوسٹ وہاں پہ دو سپائی جو تھے پاکستانی فوج کے وہ بروقت ریسکیو آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھے جس کے بعد جو گائیونگ سیکٹر کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ 323 برگیڈ کے سپائی گئے اور انہوں نے وہاں کے افسروں کے خلاب نارے لگائے منیش بھی اس پر پرکستان دینا چاہتے ہیں منیش یہ حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 27 پوائنٹ پہ ہم نے آکشن لیے لیکن لگتا نہیں ہے انہوں نے آکشن لیے صرف دنیا دکھاوے کے لیے آکشن لیتے ہیں اسی وجہ سے گویلسٹ میں برقرار ہیں دیکھیں فکر صاحب تو اس کا جواب دے دیں تو بہتر ہوگا کیسے ہی امریکی پترکار ڈینیل پرڈ کے ہتیارے عمر سعیق کو پاکستان کی کوٹ نے رہا کر دیا وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کی سرکار نے ثبوت نہیں دیے اس کے خلاب تو آپ اگر عمر سیکھ جیسے لوگ ریہا ہو کر کھولے آم گھوم رہے ہیں امریکی پترکار کے اتیارے اور تب ہم اگر کہتے ہیں کہ پاکستان آتنگ کے خلاب تھوس کاروائی کر رہا ہے تو یہ مجاگ کی بات ہے اور دراصل یہی دھول جوکنے کی کوشش پاکستان ہر سمیں کرتا ہے جب ایفیٹی اپ کی بیٹھک ہونے والی ہوتی ہے اور اسی بیٹھک سے بچنے کا نتیجہ ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے کہتا ہے کہ مولانا مسعود اجار پر ہم وارن جاری کرتے ہیں تو پھر کہاں ہے مسعود اجار لیکن بہتر ہوتا کہ اگر وہ ایکشن لیتے ہیں تو وہ ان کے دیش کے لیے بہتر ہے وہ ان کے اپنے دیش کے لیے بہتر ہے باقی دنیا کے لیے تو بہتر ہوگا بعد میں باقی دنیا تو ان سے ویسے بھی الگ طرح سے بھی نہیں پڑ سکتی ہے لیکن اپنے دیش کے لیے بہتر ہے